Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری دیکھنے کے بعد اور کبھی کبھی انسان دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے میں نے آپ کو خوشی والے تو بہت سارے واقعات دکھائیں ہیں بتائیں ہیں سنائیں ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ذرا سا خوف زدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دنیا میں ایسے عمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں برزخ میں بڑی پریشانی ہوتی اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ کو اگر اپنے پیارے اس طرح کی کسی سیچویشن میں خوابوں میں نظر آئیں تو ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو یہ واقعہ علف بن عبیدلف عجلی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے اپنے والد کو دیکھا اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ سیاہ دیواروں والے ایک وحشتناک گھر میں اور اس گھر کی زمین میں بھی خوف کا اثر ہے یعنی اس گھر کو اس کی چار دیواری کو ایک وحشت تاری ہو گئی جب میں نے انہیں خواب میں اس گھر میں دیکھا ایسے کبھی دنیا میں بھی ہوتا ہے نا بعض گھروں میں آپ جاتے ہیں آپ کو وحشت ہونے لگتی ہے کہ یار اس گھر سے تو جلدی نکلو حالانکہ وہاں لوگ بستے ہیں رہتے ہیں وہ یوسٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پر ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے کہ یار اس گھر سے جلدی نکلو تو کہتے ہیں مجھے وہاں پر خوف ہوا وحشت ہوئی اور میں نے انہیں ننگے بدن دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑے کوئی نہیں تھے اور وہ اپنا سر اپنے گھٹنوں میں چھپائے ہوئے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا تم علف ہو یعنی ان کے بیٹے کا نام جو خواب بیان کرتے ہیں ان کا نام علف تھا تو کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھا کیا تم علف ہو میں نے کہا ہاں تو انہوں نے پھر مجھے اشعار کی صورت میں جواب دیا انہوں نے مجھے کہا میرے گھر والوں کو کہہ دینا برزخ میں میرا حال یہ ہے اور مجھ سے تمام کاموں کے بارے میں پوچھا گیا اور میرے گھر والوں سے کہنا کہ میری وحشت پہ رہب کروں اللہ اکبر اللہ اکبر غور کریں اس بات پر کہ ایک طرف ان سے میرا یہ حال بیان کر دینا کہ میں اچھے حال میں نہیں ہوں اپنے گناہوں میں پکڑا گیا ہوں مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوا ہے اور جواب میرے پاس کوئی نہیں تھا اس لیے ننگا بیٹھا ہوں کہ ننگا ہو گیا ہوں اپنے کام ایسے تھے میرے کہ کوئی جواب نہ بنتا تھا تو میرے حال پہ رحم کرو ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے توبہ استغفار کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے میرے لیے عیسال کرو میرے لیے دعا کرو صدقہ جاریہ کرو میرے لیے کچھ ایسا سامان کر دو کہ میرے اوپر ایک رحم کا معاملہ ہو جائے میں بڑی کرب میں بڑی تکلیف میں ہوں اس کے بعد علف کہتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم سمجھ گئے ہو کہ میری کیا حالت ہے کیا کیفیت ہے آگے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے تو نے کہا ہاں اس کے بعد کچھ اور اشعار پڑھنے لگے کہ اگر موت کے بعد نجات ہوتی تو ہر زندہ شخص کے لیے موت میں راحت ہوتی لیکن ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور ہر بات کا جواب دینا ہوگا یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور علف کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نین سے بیدار ہو گئے اس واقعے کو شرح صدور کے پیج نمبر ایک سو پچیس پر بیان کیا گیا ہے ذرا تکلیف دے ہو جاتا ہے معاملہ عموماً میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسی چیزیں کم سے کم بتاؤں جس سے دلوں میں خوف ہو لیکن جہاں جہاں بشارت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں انذار کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے امنوں پر نگاہ کریں کہ ہمارا کیا حال ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اس قسم کی کسی سیچویشن میں آئیں اور اس خواب کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا اور ان کو کتابوں میں لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا اور آپ سے شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی کہ لوگوں کو اس بات کی طرف متنبع کیا جائے ان اس طرف ان کی توجہ دلائے جائے کہ اس کو حلکہ نہ لینا اس کو حلکہ نہ لینا اس کے معاملے میں محنت کرو کوشش کرو اپنے رب کو منانے کی فکر کرو اس کی ناراضی سے بچو عامال سالحہ کی طرف رغبت کرو فرائض و واجبات میں کوتا ہی نہ کرو اچھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ انسان خواب میں خود کو ننگا دیکھتا ہے یہ بھی بعض لوگ اس طرح کا خواب بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے عقائد میں پختگی اور عامال و اخلاق کی درستگی کی فکر کرو آپ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے یا آپ کے عامال اور اخلاق جو ہیں اس میں دونوں چیزوں کا علماء ذکر کرتے ہیں کہ عامال کی خرابی بھی ننگیا پن خواب میں انسان خود کو دیکھ سکتا ہے اور بد اخلاق آدمی وہ بھی ایسے ہو سکتا ہے تو انسان کو ان تمام چیزوں پر پھر نظر کرنی چاہیے کہ کہیں میرا عقیدہ تو خراب نہیں ہو گیا کہیں میرے عامال میں تو کوتائی نہیں ہو گئی کہیں میں فرائض و واجبات میں تو کمی نہیں رہ گئی کہیں میں باقی چیزوں میں تو کام کر رہا ہوں لیکن معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں اس میں میں بڑا خراب ہوں اور پچھلی حالت کا موجودہ حالت سے کمپیرزن موازنہ بھی کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ دینی اعتبار سے ترقی کے بجائے میں تنزل کی طرف جا رہا ہوں رائس کے بجائے فال کی طرف جا رہا ہوں بلکہ اوپر جانے کے بجائے مدارج میں نیچے کی طرف تو نہیں آ رہا ہوں تو بہرحال اپنے اوپر نظر کرنی چاہیے اور بعض علماء جو ہے وہ اس زمن میں کچھ اور بھی تفصیلات بتاتے ہیں کیونکہ میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا جو سپیسیفک خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر میں آپ کو اس لیے نہیں دیتا ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ خوابوں کے علماء ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھا کریں وہ اصحاب الرویہ جو ہوتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اس کے الگ علماء ہوتے ہیں یہ تو وہ باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو خوابوں سے متعلق علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اپنے عمال پر غور کریں اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو چھوڑ دیں یا کرتی ہیں تو چھوڑ دیں کیونکہ کبھی خواتین بھی اس طرح کا خواب دیکھ لیتی ہیں مرد بھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ خود کو وہ برہ ناننگا دیکھیں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ جو ہے یہ وظیفہ بھی کر لیں جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لیں ایک دفعہ آیت القرسی پڑھ لیں ایک دفعہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لوکو فرحات قل ہو اللہ احد والی جو سورہ ہے وہ سورہ اخلاص ہے سورة الفلق قل عوض برب الفلق وہ پوری سورہ سورة الناس قل عوض برب الناس وہ پوری سورہ یہ ایک ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں اور اسی طرح جو ہے بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں سے یہ بھی پڑھ لیں وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ تین دفعہ پڑھ لیں وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور اس کے شروع اور آخر میں تین تین مرتبہ جو ہے وہ دروت شریف بھی پڑھ لیں اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں اللہ بہتری کرے اور اپنے پیاروں کے لئے دعائیں کرتے رہیں انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں قبرستان میں داخلے کی دعائیں بھی ہیں اور ایسے عام دعائیں بھی ہیں اور انسان تو اپنے پیاروں کے لئے دعائیں کرتا ہی رہتا ہے اور عیسال بھی کرتا رہتا ہے مختلف نیک کام کیونکہ اس جگہ جانے کے بعد پھر عمل اور مزید ہونے ہی سکتا تو اگر وہ کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں تو ان کے جو پیارے ہیں چاہیے کہ ان کی آسانی کے لئے کچھ محنت کریں بہرحال اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ظاہر و باطن اچھے ہو جائیں آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک علیہ وآلہ وسلم سید ساد قدری